پانچ فکر جو اس وقت دنیا میں آگائے جس کی طرف زندگی کے آخری رمک تک دیکھنا نہیں چاہیے پیشے نہیں چلنا چاہیے اپنے فکر میں شامل نہیں کرنا چاہیے پہلا فکر جاہریت کا فکر جو اسلام سے پہلے تھا اللہ کی سور نے فرمایا موضوع تحتقد نہیں میں آج اپنے پاؤں کے نیچے جاہلیت کے ہر کام کو روند راؤ سود جاہلیت میں تھا جاہلیت میں فخر تھا الفخر بالاحصاب اپنے باپ دادا پہ فخر کرنا جاہلیت اپنے دادا کے اور پردادا کے نام پہ فخر کرنے کے ساتھ دوسرے کے نصب نامے میں باتیں کرنا یہ جاہلیت کا کام وَلِسْتِسْقَعُ بِالنَّجُونَ علمِ نجوم ستاروں سے تعلق جوڑنا یہ ستارہ ادھر سے ادھر آیا تو یہ ہوا جاہلیت کا نظام وَلْنِيَاحَةُ حَلَى الْمَيْدِ نوحہ کرنا بین کرنا گریبان چاکنا اپنے ہی چیرے پہ تھپے مارنا جاہلیت کے بول بولنا جاہلیت کے کام گمنٹ اور خرور اور فخر کرنا جاہلیت کا کام فرمایا رکھ جاؤ رکھ جاؤ تکبر اور فخر کرنے سے وَگر نا تمہیں یاد ہوگی نجات تم آدم کی اولاد اور اولادوں کو اللہ نے بٹی سے پیدا کیا اگر تم فخر سے واز نہ آئے اللہ تمہیں جعلان بنائیں گے جو غلازت میں کیلہ پلتا ہے اللہ تمہیں اس کیلے جیسا بنا دے گی قیامت کا دن ہوگا ایسا فخر کرنے والا پوری کائنات کے پاؤں تلے کیڑے مکوڑوں کی طرح روم دیا جائے گا جاہلیت کی سوچ سے بچا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابو ذر سے اتنی بات سری غور کیجئے گا بلال کتنے پیارے صحابی ہیں ابو ذر کہتے ہیں ابن سودہ اوہ کالی ماں کے بیٹے سچ بتائیے گا گالی ہے اللہ کی رسول نے فرمایا اِنَّ کَمْرُوا اُن فِيكَ جاہلیت ابو ذر تیرے اندر جاہلیت ابھی باقی ہے دنیا کی تاریخ بتاتی ہے آج تک اتنی بڑی معذرت نہ لکھی گئی ابو ذر رونے لگتے ہیں لیٹ جاتے ہیں کہا بلال میں لیٹ گیا ہوں جب تک تم اپنے قدم سے میرا چہرہ رون دو گے نہیں میں گھر نہیں جاؤں گا مجھے معاف کر کے جاتا ہوں یہ ہے ایمان جاہلیت یہ ہے گالی تینا پسند کرتا ہے جو جاہلیت کا یہ نظام ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اللہ کی رسول نے اس سوچ سے بھی بچایا اس فکر سے بچایا لوگ دس دس لو دس دس لو ایک ایک عورت سے نکاح کرتے جاہلیت کا نظام بیمیاں تبدیل کر لیتے جاہلیت کا نظام میں سے ہی دکار رچا لیتے جاہلیت کا نظام باپ فوت ہوتا بیٹا اپنی چادر ماں کے سر پہ رکھتا اسے اپنی بیوی بنا لیتا جاہلیت کا نظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی جاہلیت میں لوگ جھکے سے دوستیاں کر کے شادیاں رچا لیتے کہتے نکاح ہے جاہلیت کا نظام مسلمانوں کو اللہ نے پاک اور صاف اور نقی اور پقیزہ نظام دیا ہے ایک سوچ جو آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آنی شاہد اللہ جاہلیت کے ہر فطرے سے محفوظ ہر آئے یہ جاہلیت کی سوچ تھی کہ آج چاند گرہن لگائے پتہ نہیں کیا ہوا ہوا یہ اللہ کی لشانیاں ہیں اللہ بتانا چاہتے ہیں اگر میں سورج کی روشنی کھینچ سکتا ہوں چاند کی روشنی کھینچ سکتا ہوں تم کیا ہو تمہاری زندگی کو کھینچنے میں کتنے ہی کوئی دیم لگے گی پھوش میں آ جاؤ پھوش میں آ جاؤ اگر میں اس کی چمک اور دمک کو ختم کرنے میں قابل ہو تم کیا ہو سورج اور چاند کے مقابلے میں یہ جاہلیت کا دور تھا جو لوگ کہتے تھے نجانے ایسا کیوں ہوا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ ڈرانا چاہتے ہیں اپنے مخلوق